موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچی اوز اور میں ہوں زہیر خان سب سے پہلے آج کی ہملا ہے کراچی میں دو پولیس اہلکاروں کی چار ساتھیوں سمیت خاتون سے مبینہ زیادتی پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے چھے افراد کو گرفتار کر لیا خاتون کے غیر اخلاقی ویڈیو بھی برانے کا انکشار جج ارشد ملک ویڈیو کیس میں نایابورد تین گرفتار ملزمان کو بری کرنے کے لیے جج کو سفارش کرائے جانے کا امکان خاتون جج کا کیس کی سماد سے انکار اسلام آباد ہائی کوٹ کو ریپورٹ کر دیا ورسٹائل اداکار کا ہر کردار شہکار معروف اداکار سید کامال کی آج دسویں برسی سید کامال نے دو سو پچاس سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے مددہوں کو بیشتر ڈائیلوگز آج بھی یا لاہور کے علاقے ملت پارک میں خستہ حال مکان کی چھپ گر گئی آٹھ افراد ملبے تلے دب گئے دو افراد جا بہا ریسکیو ٹیومر نے ملبے تلے دبے افراد کو نکال لیا زخمی طبی انداد کے لیے اسپتال منتقل مقبوضہ بادی میں ظلم و سطن کا بازار گرم کرفیو کو اٹھاون روز ہو گئے دپریشن کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ خوراک و ردبیہ کی قلت سے پریشانی جبری پابندیوں کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ حوریت بلد آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار جگہ جگہ احتجاج آمدن سے زائدہ آساسے بنانے کا الزام خورشید شاہ کو سکھر کی احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا نیب حکام کی جیالے راہنما کے مزید پندرہ روزہ ریمانٹ کی استعداد سیکیورٹی کے سخترین انتظامات چین کے قیام کے ستر سال مکمل بیجنگ میں فوجی پریڈ اسکری قوت کا بھرپور مظہرہ دنیا کی کوئی طاقت آگرے بھرنے سے نہیں روک سکتی آئندہ سالوں میں مزید مستحکم اور خوشحال ہوں گے چینی صدر کا تقریب سے خطہ ہوشیار خبردار آج سے سنن پلاسٹک بیکس پر پابندی پلاسٹک بیکس کی فروخت اور استعمال قابل سزا جرن کرا خلاف ورزی پر مقدمہ درج ہوگا محکمہ محلیات قانون پر عمل درامت کروانے کا پابند موسم کروٹ بدلنے لگا لاہور اور داروال سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش عبر رحمت برسنے سے گرمی کا زور ٹوپ گیا موسم خوشگوار خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی برسنے کا امکان شاپنگ بیکس پر مجوزہ پابندی کے خلاف مینوفیکچررز کا احتجاج فیکٹری مالکان اور مزدوروں کا پنجاب اسیمبلی کے سامنے دھرنا حکومتی فیصلہ معاشی قتل ہے واپس دیا جائے مظاہرین کا مطالبہ آزاد کشمیر میں زلزلہ متاثرہ علاقوں میں آٹھ میں روز بھی تعلیمی سرگرمیاں بہا نہ ہو سکیں سرکاری درسگاہوں کو ٹینٹ سکول میں شفت کرنے کا فیصلہ امدادی سرگرمیاں جاری فلاہی ادارے اور پاک فوج کے جوان پیش پیش عوام کو ریلیف دینے کے لیے اوگرہ کی سفارش راد حکومت کو غریبوں پر رحم نہ آیا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ نوٹیفیکیشن جاری اوگرہ پیٹرولی کی قیمت میں دو روپے پچپن پیسے کمی کی تجویز دے چکا ہے موڈی سرکار کا مقبوضہ کشمیر میں متنازر اقدام نامنظور وادی کی خصوصی حیثیت خاتم کرنے کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ میں درخواستوں کی سمات موڈی سرکار سے چار ہفتوں میں جواب طلب آئندہ سمات چودہ نومبر کو گئی زلزلے میں متاثرہ سرکوں کی تعمیر پنجاب حکومت کی ذمہ داری حکومت کی پاکستان بیت المال بھی امداد ہوگا معاوی نے خصوصی بڑھائے فردوس عاشق آمان کا ٹوئی مسید خبریں دیکھنے کے لیے ویسٹ کیجئے ہمارا چینل www.sanjnews.com اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے موسیقی